نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلم رب شرح لصدری و یسر لی امری وحلو لقدتا من لسان یفقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین ناظر کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو دورہ تجمع قرآن کا سسنہ جاری سورہ علی مران کا متعلق کر رہے ہیں آیت نمبر ایک سو بیس تک متعلق مکمل ہوا اور یہاں آکر سورہ علی مران کے بارہ رکو مکمل ہوئے کل بیس رکو ہیں اب چھے رکو آرہے ہیں بڑے طویل ہیں رکو نمبر تیرہ سرے کے رکو نمبر اٹھارہ تقیباً یہ ساٹھ کے قریب آیات کا مبیش بنتی ہیں اور ان چھے رکو میں تفصیلی تفسر غزوہ اہد کا ترتیب میں بدر پہلے ہے مگر اس کا بیان سورہ انفال میں آئے گا اور سورہ علی مران میں اس وقت غزوہ اہد کا تفسرہ آ رہا ہے شووال کا مہینہ سنتین ہجری غزوہ اہد کا معاملہ پیش آیا بدر کے شکست ہوئی کفار کے بڑے جذبات تھے انہوں نے تین ہزار کا لشکر تیار کیا ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور وہ سرپرسی کر رہے تھے سردار تھے اور اس لشکر کے لیڈر تھے اور تین ہزار کا لشکر جو کفار لائے ان میں عورتیں بھی موجود تھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشاورت فرمائی آپ کا اپنا رجحان تھا کہ مدینہ شریف میں رہ کر دفاع کیا جائیں مگر بعض جو شیلے صحابہ اور نوجوان صحابہ اور جن کو بدر میں شہادت کا شہتر موقع نہ مل سکا شہید ہونے کا انہوں نے اپنے جذبات کا ادھار کیا تو حضور نے ان کی بات کی لاج رکھی سبحان اللہ اللہ کے رسول نے مان رکھا ان کا اور اللہ کے رسول نے باہر نکل کر مقابلے کا فیصلہ کیا ایک ہزار کا رشکر حضور کا تیار ہوا صلی اللہ علیہ وسلم مگر عبداللہ بن عبی جو منافقین کا سردار تھا وہ راستے سے تین سو لوگوں کو لے کر علیدہ ہو گیا یہ نفاق کھل کر ان لوگوں کا سامنے آیا اور نفسیاتی طور پر اس نے اثر ڈالکا مسلمانوں کے دلوں میں بزدلی پیدا کرنا چاہیے پہلی نہ جاتا راستے سے ہٹنے کا مطلب تھا کہ یہ اندر آسین کے سامتے جنہوں نے دشمنی اختیار کی اور اس موقع پر اظہار کیا بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام میدان اہد میں پہنچے آپ نے پشت پر اہد کے پہاڑ کو لیا اہد کا پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے سبحان اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے پشت پر اہد کے پہاڑ کو لیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک درے پر ستر صحابہ کو مقرر کر دیا اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا اور فرمایا کہ درہ تم نے کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہے ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے تم نے درے کو نہیں چھوڑنا یہ ستر صحابہ یہاں مقرر کیے گئے حضور کی نگاہ نے دیکھ لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سٹریڈیجک پوائنٹی فیو سے یہ درے کا مقام بڑا اہم جبل رماعت اسے کہا جاتا ہے بارحال یہ تھوڑی سی منوزات اس لیے ارز کی ہے کہ جب آگے ہم آیات کا متعلق کریں گے تو یہ سارے حوالے انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے اور غزب اہد کا موقع ایسا ہے کہ وقتی طور پر مسلمانوں کا ایک بڑا نقصان ہوا ہے وقتی طور پر مسلمانوں کا ایک بڑا نقصان ہوا اور ستر صحابہ شہید بھی ہوئے ہیں خود نبی مکرم علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے آپ کا خون اتھر بہا بھی ہے مگر اس کے باوجود استقامت کا مدائرہ بھی سامنے آئے گا البتہ کچھ خطا بعض حضرہ سے ہوئی ہے اس کا تذکرہ بھی سامنے آئے گا یہ بہت سارے پہلو ہیں تربیت کے اعتبار سے قتال کے میدان کے اعتبار سے جنگی معاملات کے اعتبار سے امیر کی اطاعت کے اعتبار سے ڈسپلن قائم رکھنے کے اعتبار سے ان تناظر میں بہت کچھ رہنمائی سامنے آئے گی اب آئیے متعلق شروع کرتے ہیں سورہ علمران آیت نمبر ایک سو اکیس سے غزوہ اہد کے حوالے سے اگلے چھے رکوعوں میں تفسرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَحْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ اور یاد کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صبح صویرے نکلے اپنے گھر سے ایمان والوں کو جنگ کے مورچوں پر بٹھانے لگے وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اور اللہ تعالی خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے نمازیں بھی پڑھائی ہیں خطابت بھی فرمائی ہے خطبہ بھی دیا ہے تعلیم بھی دی ہے تسکیہ بھی فرمایا ہے سب کچھ کر کے دکھایا اللہ کے رسول نے تلوار بھی اٹھائیے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے میدان قتال میں کھڑے ہو کر صحابہ کو لیڈ کیا ہے اور ان کے لیے جنگ کے مورچوں پر بٹھانے کا عمل بھی حضور نے خود انجام دیا تو حضور میدان قتال میں بھی اترے ہیں حق و باطل کے مارکے میں آپ نے جنگ بھی کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذہن میں رہی ہے بات اِذْهَمَّ قَوْئِ فَتَانِ مِنْكُمْ اَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيِّهُمَا جب تم میں سے دو گروں نے ارادہ ہی کیا کہ وہ کچھ حمت ہار دیں اور اللہ تعالیٰ ان دونوں گروں کا مددگار تھا یہ دو قبائل تھے بنو حارس بنو سلمہ ایمان والے تھے مخلص تھے وقتی طور پر ظاہری اسباب کے تحت کوئی کمی آ رہی تھی ان کی استقامت میں کوئی خوف سا آ رہا تھا نیک نیت تھے اللہ فرما رہے واللہ وَلِيِّهُمَا اللہ دونوں کا ولی تھا اللہ نے ان کو استقامت اتا فرما دی وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توقل کریں اسباب اختیار کریں لیکن نگاہ مسبب الاسباب پر ہو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِيُمْ وَأَنْتُمْ اَذِلَّا اور یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری اے لوگوں مسلمانوں مدد فرما چکا ہے بدر میں جبکہ تم کمزور تھے فَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پس تم اللہ تعالیٰ سے درو یعنی اس کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گدار بن سکو بدر کا موقع اس کا بیان آئے گا سورہ انفال میں تین سو تیرہ تقریباً نہتے اور تین سو تیرہ کو ایک ہزار کے کفار اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی تھی اس کو اللہ تعالیٰ یاد کرا رہا ہے اگلی آیات کے بارے میں یہی زیادہ اہل علم نے بیان فرمائی یہ بدر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور وہ تذکرہ کر کے آئندہ کے اعتبار سے مسلمانوں کو حمد دلائی جا رہی ہے اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْيَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ یاد کیجئے اے نبی علیہ السلام جب آپ ایمان والوں سے فرما رہے تھے کیا تمہارے لئے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے تین ہزار فرشتوں سے جو لگاتار نازل کیے جائیں گے اللہ تعالی تین ہزار کو بھیج دے گا اللہ علا کلی شہین قدیر بلا کیوں نہیں اِمْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِیمْ حَذَا اگر تم صبر کرو اور تقویٰ کی رویش اختیار کرو اور یہ لوگ تم پر فوراں چڑھ آئیں يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَتِ آلَافِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِيمِ تو تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا پانچ ہزار فرشتوں سے جو نشان زدہ ہوں گے یعنی معین ہوں گے اسی مہم کے لیے ایک اطلاع آئی مسلمانوں کے پاس کہ بڑا لشکر کوئی آ رہا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ پانچ ہزار فرشتوں کو بھیج دے گا اور وہ نشان زدہ نشان زدہ کا مطلب وہ معین ہوں گے اسی مہم کے لیے کہ ایمان والوں کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہاں اصل مدد کیا ہے فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا لَكُمْ وَلِتَتْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری صرف خوشخبری کے لیے کیا ہے اور اس لیے کہ اس سے تمہاری دلوں کو اتمنان ہو وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِمْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اور المدد تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس سے ہے کہ جو اللہ غالب ہے حکمت والا ہے یہ تمہاری تسلی کے لیے بتایا گیا کہ تین ہزار فرشتے پھر پانچ ہزار فرشتے بھیج دیں گے اللہ فرشتوں کو بھیجنے کا محتاج نہیں ہے وہ بغیر بھیجے بھی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرما سکتا ہی تو تمہاری تسلی کا سامان اللہ نے کیا آج بھی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اگر حق و باطل کے مارکے سجیں گے اللہ ہماری پوش بنائی پر ہوگا اگر ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہوں گے تو اللہ ہماری پوش بنائی پر ہوگا اور اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی تم باطل کا قلع قمع کر سکیں گے لیکن سوال ہے کہ آج ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہیں آج اللہ ہماری ترجیحات پریاریٹی میں اوپر ہے کے نہیں اس بات کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے ہاں اللہ کی مدد آئے گی تو پھر کیا ہوگا لِيَقْطَعَ طَرَفَ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَمْقَلِبُوا خَائِبِينَ تاکہ اللہ ان لوگوں کے گروہ کو کٹ ڈالے جنہوں نے کفر کیا یا انہیں ذلیل کر دے تو وہ نامرات لوٹ جائیں گے میدانِ اہد ہے نبی علیہ السلام کا خونِ ادھر بہا اور وہ درے پر ستر صحابہ تھے وہ جب انہوں نے دیکھا کہ اول مسلمانوں کو فتح مل گئی تو بعض نے درے کو چھوڑا وہ بعد میں ہم بات کر لیں گے انشاءاللہ پھر بھگدر مچی ہے بھاگتے کفار پلٹ کر انہوں نے حملہ بھی کیا ستر صحابہ نے جامع شہادت نوش کیا سید الشہادہ امیر حمزہ رضی اللہ عن بھی شہید ہوئے مصعب بن عمیر رضی اللہ عن بھی شہید ہوئے حتیٰ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندال مبارک شہید ہوئے آپ کا خونِ ادھر بہا اللہ اکبر اس کائنات میں مبارک ترین خون محمدِ مصطفیٰ علیہ السلام کا وہ بہا ہے راہِ خدا میں میری آپ کی جان کی کوئی حیثیت ہے یہ جان لگ رہی ہے آج اللہ کے دین کے لئے جان تو بڑی بات ہے خون تو بڑی بات ہے پسینہ بھی بہر ہے دین کے لئے غور کرنا چاہیے بہرحال ایسے موقع پر ایک بات حضور کی زبانِ مبارک پر آگئی کیسے اللہ اس قوم کو ہدایت دے گا جس سے اپنے پیغمبر کے چہرے کو خون سے بھر دیا اللہ اکبر اللہ نے توجہ دلا دی اور ایک تسلی بھی آگے کے لئے آ رہی ہے اے نبی علیہ السلام آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں خواہ اللہ یعنی چاہے اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے یا ان لوگوں کو اللہ عذاب دے بے شک یہ لوگ ظالم ہیں اللہ کے فیصلے ہیں ہم نے اپنے اہد کے میدان کا تفسرہ پڑا ہوگا غزبِ اہد کے بارے میں پڑا ہوگا بیٹل آف اہد کے بارے میں پڑا ہوگا ابھی خالد بن ولید ایمان نہیں لائے تھے وہ کفار کے کیم میں تھے اور جب مسلمانوں کو اولاً فتح ملی تو درے کے لوگوں نے درہ چھوڑ دیا اکثر نے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہنے بعد میں ایمان لائے تھے بارے ابھی ایمان نہیں لائے تھے وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ درہ چھوڑ دیا ہے کچھ لوگوں نے تو یہاں سے ان ہو کر پیچھے سے جا کر مسلمانوں پر حملہ کر سکتے ہیں وہ آئے ہیں اور کچھ مسلمانوں کو شہید کیا ہے اور پھر یہ بھگدڑ کا مشنے کا معاملہ ہوا صحابہ شہید حضور کا خون اتھر بہا لیکن آپ اور ہم جانتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں نبی اس معاملے میں آپ کا اختیار نہیں اللہ چاہے گا ان کی توبہ قبول فرمائے گا چاہے گا اللہ ان کو عذاب دے گا کیوں یہ ہیں ظالم لیکن اللہ چاہے تو توبہ قبول فرمائے اور آپ ہم جانتے ہیں بعد میں یہی خالد بن ولید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان بھی لاتے ہیں اور کس شان کے ساتھ ایمان لاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیف من صیوف اللہ خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی باتیں اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اللہ جس کو چاہے بخش دے جس کو چاہے عذاب دے کل اختیار اللہ کا اور اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے اگلی آیت میں سود کی ممانعت ہے البتہ یہاں بڑھتا چرتا سود کمپاؤنڈ انٹرسٹ اس کی ممانعت کا ذکر ہے یہ سور عالم ران غزب اہد پر تفسرہ ہے سنتین ہجری کا نزول کا مبیش اور البقرہ میں ہم نے پڑھا وہ نو ہجری البقرہ میں جو آیات سود کی ممانعت کے متعلق آئیں وہ بالکل آخری آخری دور کی ہیں وہاں سمپل انٹرسٹ بھی منع قرص پر جو اضافہ وہ سود ہے وہ ربا ہے سمپل انٹرسٹ وہ منع البقرہ میں ہم پڑھ چکے آیت نمبر ہم نے پڑھا تھا 278-279 میں وہاں تفسیر ہمارے سامنے آ چکی ہے اور اب جو بات آ رہی ہے وہ پہلے کی بات تھی یعنی کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے تعلق سے اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ شریعت کے احکامات گریجویلی تدریجن آئے ہیں ہر قسم کا سود بلاخر وہ البقرہ کی آیات ہم پڑھ چکے وہاں اس کی ممانعت یا فرمایا اے ایمان والو کئی گناہ بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ واتق اللہ اور اللہ سے ڈرو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلح پاسکو بڑھتا چڑھتا کمپاؤنڈ انٹرسٹ یہاں منع اور سمپل ہر طرح کا انٹرسٹ یعنی سود وہاں منع البقرہ میں بات آ چکی زندر ایک بات ہے امام راضی نے بھی لکھا ہے کہ مشرقین نے اس موقع پر احد کے موقع پر سودی قرضے لے کر جنگ کی تیاری کی تھی تو شاید کہیں شاید کسی مسلمان کو خیال آ جاتا ہم بھی تیاری کے لئے سودی قرضہ لے لیں اللہ تعالی منع فرما رہا ہے سود کی ممانعت کا ذکر اللہ تعالی نے فرما دیا یہ ایک اس کا پس منظر بعض مفسرین نے بیان فرمایا فرمایا کہ وَتَّقُ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتِ الْكَافِنِينَ اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے سود کی ممانعت کے بعد آگ کا ذکر آ رہا ہے تو سود کہاں لے جانے والا ہے جہنم کی آگ میں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے وَأَتِعُ اللَّهَ وَرْرَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اگلی آیت کریمہ بہت پیاری ہے کہاں دوڑ لگانی چاہیے کہاں سٹرگل کرنی چاہیے کہاں ایفرٹس لگانی چاہیے ہمارے معورے میں کہتے ہیں کہاں جان لگانی چاہیے آئیے قرآن سے معلوم کریں وَسَارِعُوا إِلَا مَغْفِرَتِ مِنْ رَبِّكُمَ جَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کے حصول کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کی مانند ہے اُعِدَّت لِلْمُتَّقِين وہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لئے ادھر محنت کرو ادھر دوڑ لگاؤ دنیا میں کتنا بنا لو دو فٹ نیچے جاؤ گے قبر میں کچھ ساتھ نہیں جائے گا ایسے ہی ہے نا تو ادھر کی فکر کرو جو ہمیشہ ہمیشہ کے زندگی ہے کہاں دوڑ لگاؤ کہاں سبقت کرو کہاں کمپیٹیشن کرو کہاں ایفرٹس لگاؤ کہاں اپنی جان کو کھپاؤ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کے حصول کیلئے جنت کی وسعت وٹ اگر آسمان و زمین جیسی ہے وہ لوگ کے جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگدستی میں بھی اور غصے کو پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو واللہ یحب المحسنین اور اللہ پسند فرماتے احسان یعنی عمدگی کے ساتھ نیکی کرنے والوں کو یعنی بندہ مومن کا معاملہ کیا ہے نہ وہ عیش میں اللہ سے غافل ہوتا ہے نہ مصیبت میں اللہ سے غافل ہوتا ہے خوشحالی کے دور میں بھی خرچ کرتا ہے تنگدستی کا معاملہ تھوڑا ہی دیتا ہے مگر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمے غصے کو پی جاتے ہیں سبحان اللہ یہ وہ گھوٹ ہے جس کو پینے کا حکم دیا گیا غصہ کرنا منع ہے مگر اس گھوٹ کو پینے کا حکم دیا گیا جنت والوں کی صفات کیا ہیں غصہ پی جاتے ہیں معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو اور عمدگی کے ساتھ عمل کرتے ہیں مشہور واقعہ بحق شریف میں بھی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ایک کنیز تھی ان کے پاس اور وضو کا اعتمام ہو رہا تھا پانی کچھ گر گیا سیدنا علی کچھ ادھار کرنے لگے تو اس کنیز نے پڑ دیا والکادمین الغید غصے کو پی جاتے ہیں اس زمانے میں غلاموں کنیزوں کو قرآن آتا تھا آج تو اب پڑے لکھے لوگ ہیں بدہ نہیں کتنے اور علیف بے قرآن کی نہیں آتی ہم جاتے ہیں سوشل ویلفیر کے کچھ ادھاروں میں پرگرامز کرنے کے لیے تو شیلٹر ہاؤس میں بچے خدا کی قسم کہتے ہیں سر ان کو بھیج دیں ہم سور اخلاص کیا ہم پورا امہ پارا ان کو پڑھا دیں گے آج ہمارے پڑے لکھوں کا حال یہ ہے کنیز نے پڑ دیا وہ غصے کو پی جاتے ہیں سیدنا علی اظہار فرمانے چلے تھے اور رک گئے اس نے کہا کنیز نے پڑا وہ لوگوں کو ماف کر دیتے ہیں اس کنیز کو قرآن آتا تھا آزادی مل گئی اور یہ کیسے تھے سیدنا علی قرآن پاک سامنے آ رہا ہے اور ایک ایک آیت کے ایک ایک حصے پر فورا عمل ہو رہے ہیں اور بالاخر اس کنیز کو انہوں نے آزاد کر دیا یہ صفات اللہ مجھے اور آپ کو اختیار کرنے کی توفیر عطا فرمائے ہاں جنت میں جانے والے وہ انسان ہیں ان سے خطا ہو سکتی ہے ایمان والوں سے غلطی ہو سکتی ہے کیا طرز عمل ہونا چاہیے بتایا جا رہا ہے آگے وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَتًا اَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ اور وہ لو کہ جو کوئی اگر بےہیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے آپ کو ظلم کر بیٹھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں پھر اپنے گناہوں کے لئے بخشش فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ پھر اپنے گناہوں کے لئے بخشش مانتے ہیں وَمَنْ يَغْفِرُوا ذُنُوبَ إِلَّا اللَّهِ اور کون ہے اللہ کے سوا جو گناہوں کو بخش دے اللہ اکبر گناہ ہو گیا توبہ کرو پکی توبہ کرو سچی توبہ کرو فوری توبہ کرو اللہ معافرما دے گا وَلَمْ يُصِدُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور جو انہوں نے عمل کیا مراد برائی کا وہ جانتے بوشتے اس پر اڑے نہیں رہتے جذبات کی روح میں بیڑ گئے غلطی ہو گئی شیطان کا ورغلاوہ آ گیا وَسْوَسِہِ آ گئے نفس کی شرارتیں ہو گئی مہاشرے کا پریشر آگے گناہ کر گئے اڑے نہیں رہتے فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور توبہ کرنے تو اللہ تعالیٰ معافرمانے والا ہے اولائی کا فرمایا کہ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور جو انہوں نے عامال کیے وہ جانتے بوشتے ان پر اڑے نہیں رہتے اب ان کے لئے کیا ہے جو توبہ کرنے پلٹ آئیں اور گناہوں پر اڑے نہ رہیں لوٹ آئیں اللہ کا ذکر کر لیں فرمایا اولائی کا جزاؤہم مغفرت مِرُوبِّهِ مَجَنَّاد یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزاؤہم ان کے رب کی طرح سے مغفرت ہے عمل کرنے والوں کا اللہ تعالی ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل فرمائے قَدْ خَلَتْ مِنُنَ قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِينُ فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْثَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ گزر چکے ہیں تم سے پہلے طریقِ مراد واقعات لوگوں کے تو زمین میں چلو پھر دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے جھٹلایا یہ سیر کا لفظ آیا ہے نا تو ہمارے سیر سپاٹے والوں نے کہا جو قرآن سیر کرنے کا حکم دیتا ہے عجیب بات ہے ہاں آپ ووک کریں آپ ورزش کریں اچھی بات ہے اللہ کو قوی مومن پسند ہے حدیث شریف میں آتا ہے آپ کو دنیا ٹرابل کرنے ہیں آپ ٹرابل کریں مگر قرآن کریم کی آیات کو مسکوڑ تو نہ کریں قرآن پاک کہہ رہا ہے فَسِينُ فِي الْأَرْضِ زمینے چلو پھرو فَنْذُرُوا كَيْفَكَانَ عَاقِبَتُ الْمُكَذِّبِينَ پس دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا یہ بڑی بڑی قومیں تباہ کر دینے کیوں تباہ کی گئیں ذرا حالات تو پڑو عبرت تو حاصل کرو عبرت کے لئے کہا جا رہا ہے کھیل تماشوں کے لئے نہیں کہا جا رہا سیر سپارٹوں کے لئے نہیں کہا جا رہا بائی دھوئے کسی کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنی جائے دیکھیں کوئی ایشو نہیں مگر بھی شوڈ ناٹ مسکوڈ دا ورڈ آف اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے کلام کو غلق کوڈ نہیں کرنا چاہیے اللہ کے کلام کی توہین ہو جاتی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو دیکھو پچھلے لوگوں کا جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا یہ بیانے لوگوں کے لئے اور ہدایت اور نصیت ہے متقین یعنی پرہیزگاروں کے لئے پرہیزگار کا مطلب گناہوں سے بچنے والے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور تم حمد نہ ہر ہو نازی کرام ماں فرمائیے گا اور ہم نے بار بار گدارش کیے کہ اتنا مارجن آپ ہمیں دیں گے کہ دھائی گھنٹہ مستقل اور اندراتوں میں تو یہ تھوڑا بہت تو آپ کو سما خراشی برداشت کرنا ہوگی اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهْزَنُوا وَأَمْتُمُ الْعَلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور تم حمد نہ ہر ہو اور غم نہ کھاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو مراد سچے ایمان والے وقتی تو پر ایک نقصان مسلمانوں کا ہوا اللہ تسلی دے رہے پریشان نہ ہو آگے بتایا جائے گا احد کے میدان میں جو شہادتیں ہوئیں اس میں حکمتیں ہیں یہ جو تم پر حالات وارد ہوئے اس پر حکمتیں ہیں لیکن تم پریشان نہ ہو نا تم غالب رہو گے اگر تم واقعتاً سچے ایمان والے ہو صحابہ تو غالب رہے حضور کے ہاتھوں تو دین غالب ہوا آج ہم غالب ہیں ہم مسلمان ہم غالب ہیں آج یا مغلوم ہیں مغلوم ہیں نا دنیا کے فیصلے ہم نے کرنے لے دنیا ہمارے فیصلے کر رہی تو ایمان دل میں ہوگا واقعتاً تو عامال ثبوت پیش کریں گے اور سچا ایمان ہوگا تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی انشاءاللہ البتہ احد میں صحابہ کی شہادتیں ہوئیں اللہ تعالیٰ تسلیع اعطا فرما رہا ہے ایم سسکن قرحن فقد مسل قوم قرحن مثلو اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو یقیناً تم بھی اس قوم کو زخم پہنچا چکی ہو اس جیسا ہی آج تمہارے ستر شہید ہوئے تو بدر میں تم نے بھی ستر مشرقوں کو قتل کیا تھا ستر کو تم نے قید کیا تھا وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَمْ نَاسِ اور یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں یہ اروج اور زوال کے معاملات کبھی ادھر کبھی ادھر کا معاملات یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کیا حکمتیں ہیں بڑی پیاری بات آگے آ رہی ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَرُ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ اور تاکہ اللہ ظاہر فرما دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تم میں سے بعض کو اللہ شہادت کا درجہ عطا فرمائے ارے بھائی شہادت کتنا بڑا درجہ ہے اسی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 169 میں بات آئے گی ہمیشہ کے زندگی تو قتل تو ہوں گے نا شہید تو ہوں گے نا تو چلو یہ موقع آگئے وقتی توہ پر یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر بھی کر دے گا یہ کھرے کھوٹے کا فیصلہ بھی ہوگا تین سو منافقین راستے سے الگ ہو گئے یہ جھوٹے دعوے دار تھے ایمان کے سچے ایمان والے ڈھٹے رہے یہ ایمان کا ادھار ہو گیا اور کچھ کو اللہ نے شہادت کا رتبہ دیا یہ حکمتیں اوہد کے میدان کے حالات کے تعلق سے بتائی جا رہی ہیں واللہ لا يحب الظالمین اور اللہ ظالمین کو پسن نہیں فرماتا وَلِيُمَحِسَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پاک صاف کر دے اور اللہ کافروں کو مٹا دے اللہ کے نیک بندوں کو ان لوگوں نے کفار نے شہید کیا اللہ ان کافروں سے بدلہ لے گا اللہ تو ان کو مٹائے گا اور ایمان والوں کو پاک صاف کر دے ان کی تربیت میں اگر کوئی کمی ہے اللہ تربیت کرا دے گا اور اگر وقتی طعبہ کو نقصان ان کا ہو گیا تو ان کی کچھ خطائیں اگر ہوں گی تو ان کی معافی کا معاملہ کر کے اللہ ان کو پاک صاف فرما دے گا اب ایک اور آیتِ کریمہ ہلا دینے والا مقام کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں جنت میں داخل ہو جاؤ گے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں فرمایا تم میں سے ان لوگوں کو جو جہاد کرنے والے ہیں اور وہ کے جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ نے ظاہر نہیں فرمایا یہ ایسی آیت عالم البقرہ دو سو چودہ آیت نمبر بھی تھی یہ پچھلی امت و رسولوں پر بھی آزمائی شہائی تھی تم ایسی جندت میں چلے جاؤ گے البقرہ دو سو چودہ میں یہ بات تھی یہاں بھی آ رہی اللہ ظاہر کرے گا کون سچا ایمان والا ہے اور کون جہاد کرنے والا ہے کون صبر کرنے والا ہے اور اللہ ظاہر کردے گا جھوٹوں کو جیسے کہ تین سو منافقین راستے میں ہی الگ ہو گئے تھے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَا الْمَوْتَ مِنَا الْقَبْلِ اَن تَلْقَوْهُ اور یقین تم اس سے ملنے سے قبل موت کی تمنہ کرتے تھے تمہاری خواہش تھی کہ راہِ خدا میں جان کرنا در آنا پیش کر دو فَقَدْ رَعَيْتُمُهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ تو اب تمہارے وہ سامنے ہیں جیسے تم دیکھ رہے ہو یہ شہادتوں کا تمہارا خواہش کا معاملہ تھا تمہارے سامنے میدان سج گیا تم راہِ خدا میں شہید ہو رہے ہو درجات کی بلندی تمہیں عطا ہو رہی ہے یہ اللہ تسلی دے رہا ہے بلا عہد میں تھوڑی شکست کا معاملہ ظاہری طور پر وقتی طوبہ نفسان کا اگر معاملہ ہوا ہے تو اللہ تسلی دے رہے گا اس میں کیا کیا حکمتیں تھیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ وَمُحَمَّدِ مُصْفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بھی ایک رسول ہے قَدْ خَلَدْ مِن قَبْلِهِ رُسُولُ یقیناً اُن سے قبل بہت سے رسول گزر چکے ہیں اَفَإِمَّاتَ اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى آقَابِكُمْ اگر وہ وصال فرما جائیں یا بالفرض قتل یعنی شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڈیو پر الٹے پاؤں پھر جاؤگے اور جو اپنی ایڈیو پر الٹے پاؤں پھر جائیں تو ہرگز وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا وَسَيَجِزِ اللَّهُ الشَّاکِرِينَ اور اللہ جل شکر ادا کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائے گا اللہ کے نبی علیہ السلام کی شہادت کی افواہ پھیل گئی اللہ اکبر مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی کوئی مشابہت کا معاملہ تھا افواہ پھیل گئی کچھ لوگوں نے حمت ہاتھ دی پھر کچھ لوگوں نے کہا اگر حضور کا وصال ہو گیا یا وہ شہید کر دئیے گئے ہیں تو ہم بیٹھ کے کیا کریں اٹھو لیکن معلوم ہوا کہ یہ بات غلط تھی بہرحال حضور علیہ السلام پر ایک کیفیت تاری ہوئی آپ کے دندانے مبارک شہید ہوئے خون اتھر بہا لیکن بہرحال شہادت کا معاملہ نہیں ہے اللہ کا پیغمبروں کے بارے میں اعلان ہے سورہ مجادلہ کی آیت مبری کس میں لیکن بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے ہاں جب حضور کا بالفعل وصال ہوا تو لوگ پریشان تھے اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہی آیت تلاوت کی اور ایک خدبہ بھی عطا فرمایا لوگوں کو سمجھانے کے لیے حضور چرے گئے ہیں پہلے بھی انبیاء رسول آئے وہ بھی چرے گئے مگر تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اس وقت صحابہ اکرام نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ آج کے دن کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی فرمایا اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے یہ لکھا ہوا ایک وقت مقررہ ہے ہر ایک اپنے وقت پر جائے گا اور جو دنیا کا بدلہ چاہے گا اس میں سے دے دیں گے اور جو چاہے گا آخرت کا بدلہ ہم اسے اس میں سے دے دیں گے اور ہم شکر کرنے والوں کو جل بدلہ دیں گے بندہ تے کرے اسے دنیا چاہیے یا آخرت اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بنائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ